وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا لَا طُلْحِكُمْ عَمْوَادُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ صدق اللہ مولانا العظيم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلِكَ وَا صحابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ قلت ہیلتی انتا وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ زینتِ محفل رونکِ گلشنِ سادات حضرتِ ساوزادہ سید محمد عمی شاہ صلی اللہ معزز علمائی کے حاضرینِ محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادرِ مکرم عاشقِ مدینہ جنابِ محترم محمد عمجد گل صاحب نے بڑی محبت دے نال اے حکم فرمایا کہ مدینہ فانڈیشن سمندری دے زیر احتمام درسِ قرآن دا سلسلہ جاری کیتا ہے تاں کے حضور دے غلامت قرآن دا پیغام بھی پہنچایا جائے اور اُنہ دے سینے قرآن دے نور دے نال منور بھی کیتے جانا ہے اللہ دا شکر ہے کہ جس نے دوسرے درس دے اندر محنو حاضری دی توفیق عطا فرمائی بہت خوشی ہوئی کہ درسِ قرآن دا سلسلہ شروع ہویا اور یہ بہت پہلے ہو جو جانا چاہیدہ سی کہ جس علاقے دے اندر زندگی دی آخری سانس تک مدینہ فانڈیشن دے جتنے بھی عراقین نے مبارک بات پیش کر دیں کہ انہوں نے بہت اچھا کم کیتا ہے ایسی محافل ہونا کہ ایسی محافل ہونا کہ ایسی محافل مرد تقسیم کیتا جائے اصل بہتی ہے کہ سبت ہے کہ جو محافل منائیاں جانے ہیں محافل توحید ہون یا محافل مینات نبی ہون صحابہ دیں انوانت نال ہون یا آلِ بیت کی بارنگاہ بھی عقیدت پیش کرن واسطے ہون اولیاءِ خرام دے اس کے طورتے منائے جانے یا گیاروی دی محافل ہون تن حقیقت کے محافل ایک روحانی میڈیکل کینٹ ہوتا ہے تاکہ اس محافل مچان والے ہمیں تصیہ جائے کہ اگر تحجد وقت تو آڈی آکھ نہیں کھل دی تو وجہ کیا ہے کرشک رسول کی ایسی میں پلائی جائے دنیا ستی روحے اوڈی زبان تے محمد تے درود ہونا ہے پھر سرکار کے پیار دے ایسے انو سیرف پلائے جانے ہیں دنیا نید رہی یورپ دیا گلیاں پر دیا ہو وہ مدینہ دے بازار دیکھ رہا ہو ایک روحانی میڈیکل کیم ہون دیا نے یہ محافلہ اسا نے اپنی محافل دا مزاج بہت خراب کر دیتا اسی اگر اخراجات دا اندازہ لگائیے کہ ایک سال دے اندر جو محافلہ ہون دیا نے انہوں تے خرچ کتنا ہون دے باقی تمام علاقے یا نو چھوڑ دے پورے پاکستان نو چھوڑ دے صرف سمندری اور فیصلہ بعد اے دو شہران لیلو کہ سال دے اندر کتنی محافل ہون دیا نے اور خرچ کتنا ہون دے لائٹنگ تے کتنا خرچ ہون دے چنڈیاں تے کتنا خرچ ہون دے انہوں تو پھر اسٹیج بناندیاں بھی لوگ چار چار لکھ روپیہ آٹیفیشل تیاری تے لگا دیندے نے یہ الگ بات ہے کہ جنہیں لوگانو دکھان واسطے چار لکھ دی سجاوٹ کی تی اس دے غریب بھائی دی بیٹی دے بال سوید ہو گئے باپ دے دروازے تے بیٹھے ہیں لیکن اس کو جہیز جو گے پیسے نہیں سن میرے بھائیو کیونکہ ساڑھا مزا یہ بن گیا ہے نا کہ غریب دی غربت دا مزاک اڑایا جاندہ ہے اور غریب دی بیٹی نو لین واسطے کوئی تیار نہیں یہ جو معاشرے دے اندر خرابی ہے اس خرابی دے زیمہ وار اسی ہاں یہ خرابیاں آسانے پیدا کیتی ہیں مثال دے طور سے اج کماری بچی بھی بیوٹی پالر جا رہی ہے اج کماری بچی بھی اپنے حسن واسطے اپنے چیرے نو خوبصورت بنان واسطے مختلف طریقے اور ٹوٹ کے استعمال کر دی ہے اس دی وجہ کیا ہے کماری بچی نو کیا ضرورت کی اپنے حسن نو بڑھائے کیونکہ معاشرہ دا مزار یہ بن گیا ہے کہ انہیں جنہوں رشتہ لینے تو صورت دیکھنی ہے تو ہر بچی صورت بہتر بنان دے چکر ویچ ہے اُدھا پرس کھولیا جائے تو میک اپ دا سامان نکلے گا کیونکہ نوجوان دی فرمائش اے ہے کہ صورت اچھی ہونی چاہی دیئے اگر تو فرمائش بدل دے صورت دی وجائے تو صورت دی توجہ کر دے تو بچیاں دے پرس چو میک اپ نکل جائے گا صورت فاطمہ دی کتاب آ جائے گی بچیاں دے پرس چو میک اپ نکل جائے گا صورت عasha دی کتاب آ جائے گی جو انڈیا دیاں کنجلیاں نو دیکھیں تو اپنے حالات زندگی ترطیب دین دیاں نے پھر ا او امہات المومن نین نو اپنے سامنے رکھن گیا کیونکہ نو پتا ہو بے گا کہ ہن اس نے صورت نہیں دیکھیا جائے گا ہن فاطمہ دی غلامی دیکھی جائے گی ہن دیکھیا جائے گا کہ مکینِ گمبتِ خجرہ دینال اس دا تعلق ہے کہ نہیں تو معاشرہ دیندر جو بگاڑ پیدا ہوں گے اس دے ذمہ وار اسی ہاں کیونکہ ننگے جسم تھے نوٹان دیاں دتھیاں پھیکنیاں یہ مزاج بن چکے مگر ننگے سر تھے چادر لے کے دینی بڑا مشکل ہو گئے آج یہ تو جدوں اسی اپنا مزاج بہتر کرانگے اور یہ مزاج نہ سیف ملوک بہتر کرے گی نہ دنیا دے شاعران دے کلام بہتر کرنگے یہ مزاج دو چیزہ نل بہتر ہو سکتا ہے یا خدا دا قرآن بہتر کر سکتا ہے یا میرے محمد دا فرمان بہتر کر سکتا اس واسطے سانو قرآن نل بھی وابستہ ہونا پوے گا اس واسطے سانو حضور دی حدیث نل بھی وابستہ ہونا پوے گا میرے بھائیوں ایک چھوٹا جیا میں منظر تو آٹے سامنے پیش کر دیں بغداد دا خلیفہ ہے اس دا بیٹا جوان ہو چکا ہے اور اس نے ریایہ دے اندر اعلان کروا دیتا کہ میں نے اپنے بیٹے واسطے نیک سیرت پہو دی ضرورت ہے میں اپنے بیٹے دی شادی کرنی ہے تو میں اس طرح نہیں اندازہ کر سکتا کہ کس گھر دے اندر کیسی بچی ہے جس گھر دے اندر اگر بچی کماری موجود ہے اور اس نے قرآن زبانی یاد کیتا ہویا ہے وہ اج رات اپنے گھر دی چھتے ایک چراغ جلا کے رکھ دے ہوئے میں اپنے محل دی چھتے جدوں چڑھاں گا تو میں دیکھاں گا ارد گرد جس چھتے چراغ ہویا میں سمجھ جاواں گا کہ اس گھر بچ کماری بچی بھی ہے اور قرآن دی حافظہ بھی ہے تاریخ منظر پیش کر دی ہے ادی رات دا وقت بغداد دا خلیفہ جدوں مکان دی چھتے چڑھیا تو ادی تاڑی آنسوانل پی گئی بغداد دے ہر گھر دی چھتے چراغ پیا ہویا ہے ہر گھر بچی موجود ہے جدی زبان تے محمد دا قرآن آیا کردا ہے صبح اس نے کیا کہ میں اللہ دا کتنا شکر ادا کرا کہ میرے علاقہ دے اندر ایسا مزاج ہے کہ ہر گھر بچ قرآن پڑھیا جاندہ ہے اس نے کیا میرے واسطے فیصلہ مشکل ہو گئے ہیں اج رات او گھر والا اپنے گھر دی چھتے چراغ رکھے جس گھر بچی نے قرآن یاد کرند نال امام مالک دی موتہ بھی پڑھی ہوئی ہوئے موتہ امام مالک بھی پڑھی ہوئی ہوئے اور دوسری رات جدو خلیفہ چھتے چڑھیا تو عد بغداد دے گھران دے چراغ جل رہے تھا ہر گھر بچ میرے محمد دی حدیث دا نور بھی پہل رہیا تو اج تو اسی بہت دور ہو گئے اج دین نل ساڑا اور شغف نہیں رہا اج دین نل ساڑی اور محبت نہیں رہی میں ایک چھوٹی بات ارز کرنا چاہنا ہے ایک سوال جدے اندر چار آپشن نے